کیا سگریٹ کا دعا مو میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر سگریٹ کا دعا فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دعا یا غربتی کا دعا یا کوئی سا دعا چھینچا روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کان میں ڈراب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا روزہ کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لئے فلم یا ڈراما دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بناغار ہوگا روزہ کی نورانیت چلی جائے گی روزہ مکر ہو جائے گا روزہ میں ایسا کرنا مکر ہوئے روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا غلطی سے اترا کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا برنا نہیں اگر روتے ہوئے آنسو موہ میں چلے گئے روزہ کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ آنسو موہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزہ میں فرق نہیں پڑے گا اور اگر اتنا آنسو موہ میں ہے کہ موہ میں نمکی نہیں محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ حلق میں بھی محسوس ہوئے کہ اتر گیا حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ روزہ بھی یاد ہو کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے کیونکہ کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے تو بچنا چاہیے سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے ہو کہ حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبلائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا روزہ کے دوران اگر اسلامی بہنوں کے مقصود ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی جی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب وہ کس حالت میں رہے؟ اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو تو چونکہ اب روزہ کی اہل ہی نہ رہی تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھائے اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دین ابھی باقی ہے تو چونکہ یہ روزہ کی ایک طرح سے اہل ہے تو اب اس کو دین روزہ دار کی طرح گزارنا ہوگا؟ اور کیا ان روزوں کی قضا ہے؟ مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا فرض ہے کہ آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹیا گا؟ اگر لینس پر لکویڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا اگر لینس خوش کیاہ نہیں اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو تو روزہ ٹوٹیا گا اور اگر ضرورت ہے تو پھر زبان سے تچ کیا جیسے تو تیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا پھر اس کو اچھے طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ہے دکار کیانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں اگر حجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ ہے آنکھ میں ڈراب ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی مسافر پر کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں اور اب سفر آسان ہوتے ہیں ہوائی آزم میں کوئی محسوس نہیں ہوتا گھر میں ایسی ہونا وہ ہوائی آزم میں تو ایسی ہوتا ہے نہ چلنا پھرنا پڑتا ہے ایک شخص کی سہری کے بعد طبیعہ صحیح نہیں رہتی مگر دن میں طبیعت اس کی درست ہو جاتی ہے تو اس حالت میں وہ کیا کرے روزہ رکھ لیں؟ اس کی پھر وہی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی تب تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں خضا کر لیں اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی وہ تکلیف ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی روزہ رکھنا ہوگا پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دن میں طبیعہ صحیح بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی علامت ہے کہ روزہ تو اس کو رکھنا چاہیے روزہ فرض رہے گا روزہ کے دوران زیادہ سونے سے کیا کچھ روزہ پر فرق پڑتا ہے روزہ پر اس میں فرق نہیں پڑتا سارا دن میں اگر سویا رہے بندہ نمازوں کے علاوہ اور جیگر ضروریات کے علاوہ روزہ میں فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جا گئے تاکہ روزہ کا پتا چلے پتا ہی نہ چلے بہت ساری جو مسئلہتیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہیں